بی ٹی وی نیوز تحریک لبیگ پاکستان کے حاجی خلیل سندھو 8268 وٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے پنجاب میں آئندہ انتخابات مسلم رک نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوں گے دسکا میں ہم ہار کر بھی جیتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں نالائک اپوزیشن ملی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اینی پچھتر ڈسکا کے زمین انتخاب میں کامیابی پر مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا شاباش ڈسکا شاباش ڈسکا کے غیور اور بہدر عوام شاباش نوشین تم نے آج ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کی جنگ جیتی دنیا پر واضح ہوا کس طرح انیس فروری کو کٹ پتلی وزیراعظم کی نگرانی میں ووٹ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وزیراعظم عمران خان کا موسمیاتی تبدیلی میں تاون کے لیے بل گیرز کو خط لکھا پاکستان ان ممارک میں ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات زیادہ ہے پاکستان بھی موسمی خطرات سے نبٹنے اور بچاؤں کے لیے اگدمات کر رہا ہے آئے مل کر دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچائیں وزیراعظم نے کلائمٹ چینج کے خطرات پر کتاب لکھنے پر بل گیرز کو خراجت تحسین بھی پیش کیا چونیا میں شادی ہالز بند ہونے کے باوجود شادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں شادی کی تقریب کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں بازے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شرکہ نے نہ تو ماس لگائے ہیں ایسو پیس خلاف ورزی برانتظام یا خاموش تماش شائع بنی ہوئی ہے رابل پنڈی میں سی ٹی ڈی کی کار وائی فائرنگ سے ایک دہشتگرد حلاق تین فرار ہو گئے سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد نیاز عرف زشان کا تعلق اٹک سے ہے حلاق دہشتگرد کرنل شجا خان زادہ سمیت حساس ادارے کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھا ازاد کشمیر کے علاقے نکیال میں کار حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبھاگ پولیس کے مطابق کار نکیال سے ایک کوٹلی جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی جہاں باگ افراد میں دو خواتین اور دو بچیاں بھی شامل ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری زلہ شوپیا میں بھارت کی قابض فوج نے مزید تین کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی فوجیوں نے دوران سرچ آپریشن نوجوان کو شہید کیا جمرات سے اب تک دش کشمیری نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں چیرمن کشمیر کاؤنسل ایو علی رضا سید کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوان کی مسلسل شہادتوں کی مضمت کہا بھارتی فوجی آرم فورسز اسپیشل ایک کے تحت ناجائز اختیارات کو کشمیریوں کا قتل عام کرنے خصوصا نوجوانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ملکہ ایلزبت کے مرہوم شہر شہزادہ فلپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ڈیوگ آف ایڈنبرگ کو توپوں کی سلامی دی گئی دنیا بھر سے تازیتی پیغامات شہزادہ فلپ کی آخری رسومات جاری تطفیم سے پہلے ایک منڈ کی خاموشی اختیار کی جائے گی کرونا وائرس کے سبب پوتے شہزادہ ہیری بھی شرکت کریں گے اس سال پورے پاکستان میں ایک ہی دن رمضان المبارک اور ایک ہی دن عید منانے کا اعلان کریں گے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی اہم آنگی حافظ تاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا پورے ملک کی مساجد اور مدارس میں ایسو پیس پر عمل ہو رہا ہے پاکستان میں کسی مسجد یا مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا جتنا بڑا جرم اتنا بڑا جرمانہ چینی حکومت نے انزداد اجارہ داری قانون کے تحت علی بابا پر پانچ خرب سے زیادہ کا جرمانہ آئیت کر دیا چینی ریگولیٹرز کے مطابق علی بابا کمپنی گدشتہ کئی سالوں سے مارکٹ میں اپنے تسلوت کا نجائز فائدہ اٹھا رہی تھی محمد رزوان نے پروٹیز سے فتح چین لی قومی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کا پہلا ٹاکرہ جیت لیا مہمان ٹیم نے ٹاکرہ جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ اوورز میں چھے وکٹو پر ایک سو اٹھاسی رنز بنائے مارکرم اکیہ ون کلیسن پچاس ملان چوبیس اور ون بیلجن نے چوتیس رن سکور کیے پاکستان کی جانب سے محمد نواز اور حسن علی نے دو دو وکٹے لیں اور یورپ کا چھوٹا سا گاؤں خطروں کی کھلاڑیوں کی منپسند جگہ بن گیا یورپ کے سکی ویلج میں کھلاڑیوں کا پیرا گلائیڈر کے ذریعے خطرناک کرتب جس نے دیکھا دنگ رہ گیا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج فالو کیجئے میں انسٹرگرام پر btv.pk اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلی ویجن نیٹورک موسیقی